کوالیر پرواز کے دوران کے اندرے ناغرے کو ڈین منتری جترادت سندھیا شنیوار کو آگ جنی سے پیڑت کسانوں سے ملنے پہنچے چنور کے بھدیشور گاؤں میں پیڑت کسانوں سے مل کر سندھیا نے فصل کے نقصان کے بارے میں موقع معاینہ کرتے ہوئے جانکاری بلی توہیں کسانوں کو سرکار سے اچت معاوچہ دلانے کا بروسہ بھی دیا بیشن اگنی کان کو لے کر کے اندرے منتری جترادت سندھیا کا کہنا ہے کہ آگ سے سروناش ہوا ہے ہزاروں اکڑ کے زمین جل کر راکھ ہو گئی تو وہیں فصل پک کر تیار ہو گئی تھی اس حادثے سے کسانوں کا بہت نقصان ہوا اس لئے پرشاشن کو نردیش دیئے ہیں کہ جلد سے جلد سروی کا کارش شروع ہو اور کسانوں کو پورا معاوجہ دیا جائے آپ کو بتا دے کہ اس اگنی کان میں قریب پندرہ سو بیگا کھیت میں گہوں کی کھڑی فصل آگ سے برباد ہو گئی تو وہیں سندھیا نے ارٹل پروگریس وے کو لے کر کہا کہ اس کا کار بھی شگر شروع ہو گا اس کے ساتھ ہی ویسٹن بائی پاس ورن ریکھا روڑ ائرپورٹ اور ریلوی کا کار بھی شروع ہو گا اگلے دیر سے دو سال میں گوالیر کی روپ ریکھا ہم بدل کر رہیں گے اس کے پہلے بھدروار کا بھی میں نے دورہ کیا جہاں کسانوں کا سربن آج ہو جگہ ہزاروں اکڑ کی جمیل پون روپ سے فصل جو کٹنے کے لیے تیار دی پوری طرح سے نشٹ ہو گئی تو میں نے پرشاسن سے بھی کہا ہے کہ جل سے جل سروے ہو اور پون موافضہ ہمارے کسانوں کو ملے اور اسی کے ساتھ ساتھ لہوٹی جی کا آج شردھانجلی سبھا بھی تھی پور دیش کے نیائدیش مکھے نیائدیش کا اس میں بھی شرکت کی اور پھر جو راسی حنوان مندر میں بھی ایک بھگوت کتھا چل رہی تھی اس میں بھی جا کے پردام ہم لوگ نے کیا اٹرل پروگریس وے کا کاریہ بھی شیگر شروع ہوگا اسی کے ساتھ ویسٹن بائی پاس کا بھی اسی کے ساتھ سونڈ ریکھا روڈ کا بھی ائرپورٹ کا بھی اور ریلوے سٹیشن کا بھی اگلے ڈیڑھ دو سالوں میں والیر کی روپ ریکھا ہی ہم لوگ بدل کے رکھیں گے یہ وشواس میں آپ کو دلاتا مدائے جا رہا ہے کہ کسی نے راہ چلتے بیڑی پینے کی بات فیک دیا تھا اور ایک چھوٹی سے چنگاری نے دیکھتے ہی دیکھتے وگرال آگ کا روپ دھارن کر لیا جس میں کسانوں نے مہنت سے اگائی فصل جل کر راک ہوگے فلال دیکھنا ہوگا کہ پیڑت کسانوں کو شاشن پرشاشن کتنی راہت دے پاتا ہے گوالیر سے گڑڈو ساویتا کی ریپورٹ